دوستو اسلام علیکم یوٹیوب ساجید حسن ہیل چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے میں ڈاکٹر ساجید حسن اتر پردیش کے کانٹرل شاہر سے اور آج یہ خط پتوار جیسا بودہ جو کہ زمین میں بیچھا ہوتا ہے برسات آتے ہی ہر جگہ یہ دیکھ جاتا ہے آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا لیکن زیادہ تر ہماری جانکاری میں یہ گھاس پوسی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ پودہ پورے بھارت ورس میں پایا جاتا ہے اور اس کے الگ الگ نام ہے اس وقت کنجٹ کا پودہ کھوش کھوش بھی آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے جنگر اور دیہات میں عدی تک رہنے والے لوگ اس کو ساکھ کے روپ میں استعمال کرتے ہیں جس سے کہ بلائے ہی یہ سوافت وردک ہے اور بہت سے روکوں پر یہ کام کرتا ہے کیڈنی کی پتھری پیٹ کے سمجھد وکار پائلز جیسے روپ اور پیٹ کے سارے روپوں کے لیے بہت ہی یہ اثردار چیز ہے تو ویڈیو میں بنے رہیے اچھا لگنے پر لائک اور شیئر ضرور کریے ریگولر اپ ڈیٹس کے لیے بلائکن کو بھی دبائیے تو چلیے اس کے ایک ایک گن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں پیٹ کے سارے بکار، پائلز، بواسیر، قبض، گیس، السر کے لیے یہ بہت ہی امدہ جڑی بوٹی ہے اس کے تازے پتوں کا رس نکال کر اور اس میں اپنے سواد کے انوصار آپ تولیش شکر یا کچھ ملا کر گوزانہ تیس سے چالیس گرام سیون کرنے سے اس طرح کے سارے مرض سے آپ جل ہی چھٹکارا پائیں گے مرسو والی بواسیر میں اس کے پتوں کی گاڑی چٹنی بنا کر اس جگہ پر پیش لگانے سے دھمے دھمے مسے سوک جاتے ہیں دوسرا جو پریوب ہے کنچٹ کے پورے پنچانگ یعنی اس کے پتے پھول جو کہ بھی آپ ویڈیو میں نہیں دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے نیلے پھول اس کے آتے ہیں اور ان کی دنڈیوں پورا پنچانگ کا سکھا کا اس کا پاورر بنا لیں اور روزانہ تین سے پانچ گرام پانی کے ساتھ لینے سے اس طرح کے پیٹ کے مرض بھی دور ہوتے ہیں ساتھ ہی کیڈنی وکار اور کیڈنی ایسٹون میں بہت سائک ہوتے ہیں اس طرح سے ایک سے دل مہینے پر کیڈنی میں بنے ایسٹون دیمے دیمے ٹور کر نکل جاتے ہیں تتھا گردوں کی اور بھی طرح کی سمجھے سے آپ کو آرام بلتا ہے شرم روگوں کے لیے بھی یہ کوسپسپی بہت ہی بہتر ہوتا ہے شرم روگ کے کسی بھی پرکار کے روگ کے لیے اس کے پکتوں کا تازہ رکس یہ چٹنی بنا کر اس پر بھاوی جگہ پر لگائیں اور لگ بھاک چالیس منٹ تک رکھیں دن میں کم سے کم ایک سے دو بارہ عشاء کریں آنے والے پندرہ سے بیس دنوں میں ہی پوری طرح سے شرم روگ وکار آپ کے دور ہو جائیں گے مطر وکار میں بھی یہ کوسپسپی بہت کامیاب پودا ہے اس طرح سے ہی جس طرح سے ڈوز بتایا گیا ہے چون کے روک میں یا تازیرس کے روک میں تیسے مل تک یا پودر کے روک میں تین سے پانچ گرام روزانہ استعمال کرنے سے مطر وکار کسی بھی پرکار کا ہو اس میں بہت زیادہ آرام ملتا ہے اور وہ روک جل سے ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے وہ پیشن جو ڈیابیٹک پیشن ہے جو انسولین لے رہے ہیں ان کو اس معاملے میں انسولین کے ساتھ کچھ دنوں تک قریب چالی سے بیتالی دنوں تک اس کا تیس ہیمبل دوزانہ خالی پیٹ اس کا رس اگر پیتے ہیں تو آنے والے دیوست مہینے بعد ان کا انسولین چھوڑی آئے گا یہ اتنا اثر دار ہوتا ہے ڈیابیٹک پیشن کے لیے بھی مائگرین روک میں اس کوشپسپی کا تازہ رس نکال کر اور اس میں تین گرام کی پرمین ملا کر دل کے تیل میں اس کو پکا لیں اور اس طرح پکائیں کہ اس کوشپسپی کے رس کانش تیل میں مل جائے اس تیل کو سر پر مالش کرنے سے روزانہ رات میں بہت جلد آپ مائگرین سے چھتکارہ پائیں گے تو دوستو آج اس کوشپسپی پلانٹ کی اتنی جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو کیسی لگی اپنے کمنٹ ضرور کیجئے گا ساتھ میں لائک اور شیئر بھی کیجئے گا ہیلی لائف اسٹائل کیلئے ساجد حسن ہیل چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں شکریہ اللہ